ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن ازور کے نام سے جانتی تھی یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کام پٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرار اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے لیکن نافری حضرت زرار پر زرار تو دور کی بات یہ اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے لمبے بال لہلہاتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں اتنی پھرتی تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفے چیر کر نکل جاتے تھے ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کر دیا دشمنوں میں وہ ننگے بدن والے کے نام سے مشہور تھے رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھے حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرہ دشمن پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کے لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفے چیرتے ہوئے مسلمان کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان پہنچ گئے دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرخے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا ہے حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے اتنے میں انہوں نے ایک نکاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے اس سوار نے اتنی تند خوہی اور غزبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا حضرت خالد اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے لیکن سب نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے حضرت خالد نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے کے لیے سوار کی جانب لپکے گھمسان کی جنگ جاری تھی کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرخے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتے حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جاریحانہ حملے اور وار کرنے لگا موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد نے پوچھا کہ سوار تو کون ہے اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے اپنا رخ بدل کر دشمنوں پر حملہ کیا تیسری بار حضرت خالد نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے بتا کہ اے بہادر تو کون ہے تو نقاب کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی کہ میں ذرار کی بہن خولہ بنت ازبر ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو ازاد نہیں کروالی حضرت خالد نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تو کہنے لگی کہ آپ نے منع کر دینا تھا حضرت خالد نے کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم آزاد کروانے ہی والے تھے تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیو برمصیبت آتی ہے تو بہنے ہی آگے آیا کرتی ہے پر مسلمانوں اور حضرت خولہ نے مل کر حضرت زرار کو آزاد کروا کر ہی دم لیا